اگر آپ ایک لیپٹوپ یا پی سی یوزر ہیں تو ہم آپ کے لئے اپ ڈیٹ لے کے آئے ہیں مائکرو سافٹ کمپنی نے ونڈوز 11 لانچ کیا ہے جو کی بہت خوبصورت فیچر سے بہرہ پڑا ہے ونڈوز 11 اپنے لیپٹوپ یا پی سی میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ کو چند چیزوں کی ضرورت پڑے گی یعنی تین چیزوں کی سب سے پہلا جو چیز ہوگا وہ ونڈوز 11 کا آئیسو فائل ہوگا جو تقریباً پانچ جی بی یا پانچ جی بی سے زیادہ ہو سکتا ہے جس کو ڈسک ایمیش فائل بھی کہا جاتا ہے ونڈوز 11 کا آئیسو فائل تو جس کو میں نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے جیسے کی یہ میں آپ کو سکھا دوں گا کہیں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بول کے دوسرا جو چیز ضرورت پڑے گا آپ کو وہ روفوس اپ اگر آپ کو ونڈوز 11 ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا انسٹال کرنا ہے اپنے کمپیوٹر لیپٹوپ کے اندر تو دوسرا جو چیز ہوگا وہ روفوس اپ کی ضرورت پڑے گی یہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یا میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا ڈسکرپشن بوکس کے اندر میں دے دوں گا لنک وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو دوسرا یہ چیز اور تیسرا آپ کو ایک پین ڈرائب کی ضرورت پڑے گی جس کا سٹوریج ہونا چاہیے آٹھ جی بی سے زیادہ کیونکہ ہمیں یہاں پہ جو ونڈوز کا آئیسو فائل ہے وہ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اور بوٹیبل بنانا ہوتا ہے وہ سارا کچھ بتا دیں گے تو وہ چیز کرنے کے لئے آپ کو ایک پین ڈرائب کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ میرا یہاں پہ پین ڈرائب ہے آٹھ جی بی کا اور آپ بھی آٹھ جی بی یا سولان جی بی جیسے بھی پین ڈرائب ہو اب لے سکتے ہو تو یہ تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی اب پہلے سٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی براوزر اوپن کر کے ہم سرچ بوکس میں جا کے ڈاؤنلوڈ ونڈوز ایلیون لکھیں گے یہاں سے ہمیں جو آئی ایسو فائل ہوگا وہ چیز ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تھوڑا نیچے آتے ہیں سکرول کر کے اور یہ جو دوسرا اوپشن ہے یہاں پہ ان کا اوفیشل ویب سائیڈ ہے اس کے اوپر کلک کریں گے کرنے کے بعد جہاں پہ آئی ایسو فائل یا آئی ایسو ایمیج لکھا ہوا ہوگا وہاں جا کے آپ ڈاؤنلوڈ کے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے وینڈوز الیون ڈسک ایمیج آئی ایسو یہاں پہ جا کے آپ کو وینڈوز الیون کا جو آئی ایسو فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کے اوپر دبائیں گے پھر اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ لینگویج چنو لینگویج آپ جو ہے انگلیش چنو گے اور کنفرم کے اوپر کلک کرو گے اور یہاں پہ آپ کا چونکہ لیپ ٹاپ 64 بٹ کا ہے یا 32 بٹ کا ہے جو بھی ہوگا آپ کو یہاں سے اس چیز کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں آپ کا جو وینڈوز کا آئی ایسو فائل ہے وہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ پہلا سٹپ جہاں ہم نے دیکھا کی وینڈوز کا آئی ایسو فائل کیوں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں نے پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ موبائل سے ڈاؤنلوڈ کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے جیسے کی موبائل سے ڈاؤنلوڈ کر کے پانچ جی بی کا ہوتا ہے یا پانچ جی بی سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں اگر آپ لیپ ٹاپ سے کرنا چاہیں تو تھوڑا ایم بی زیادہ جائے گا پانچ کی جگہ چھے جی بی تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ریکمینڈ یہی کریں گے کہ آپ جو ہے یہ چیز ونڈوز 11 کا ISO فائل وہ موبائل سے ہی ڈاؤنلوڈ کریں سیم یہی پروسیجر فالو کرنا ہے کسی بھی براوزر میں جانا ہے ڈاؤنلوڈ ونڈوز 11 لکھنا ہے اور اوفیشل ویب سائٹ پہ جا کے ISO فائل جو ہے ISO image ونڈوز 11 کا ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب یہ ہو گیا پہلا سٹیپ دوسرے سٹیپ میں آپ اس روفس ایب کو انسٹال کرو گے اور اوپن کرو گے انسٹال کرنے کے بعد روفس ایب کو انسٹال کرنے کے بعد جو یہ ونڈوز 11 کا ISO فائل ہے وہ آپ کو اس پین ڈرائیب کے اندر ڈالنا ہے اس سمیں آپ کو جیسے ہی یہ روفس ایب کھل جاتا ہے اوپن ہو جاتا ہے آپ کو اپنا پین ڈرائیب اس کے اندر ڈالنا ہے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر یا پی سی کے اندر جیسے کہ میرے لیپ ٹاپ کے اندر یہ RGB کا pen drive آ چکا ہے یہ خود باخود default کے طور پر دکھا دے گا کہ اس کے اندر آپ نے pen drive ڈالا ہے اب اس pen drive کے اندر ہمیں یہ windows 11 کا ISO فائل ڈالنا ہے تو یہاں سے ہم select کریں گے select کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو ہمارا ISO فائل ہے وہ یہاں پہ ہے جیسے کہ windows 11 کا ISO فائل اس کو آپ select کر لوگے تو ایسا کچھ دکھائے گا تو آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے باقی سیدھا start کے اوپر کلک کرنا ہے start کے اوپر جیسے ہی کلک کروگے یہ جو windows 11 کا فائل ہے وہ bootable بن جائے یعنی وہ اس pen drive کے اندر چلا جائے گا اور یہاں سے آپ آرام سے کسی بھی computer کے اندر اور laptop کے اندر یہ windows 11 کا جو system ہے وہ install کر سکتے ہو بلکل easy لی تو یہاں پہ آپ start کے اوپر کلک کروگے اور یہاں ok کر دوگے تو آپ کا جو pen drive ہوگا وہ پوری طرح format ہو جائے گا یہ خود format کر دے گا تو format کرنے کے بعد کچھ سمیں بعد آپ کا یہ جو فائل ہوگا وہ transfer ہو جائے گا اس pen drive کے اندر اس کے لئے آپ کو تقریباً 10-15 منٹ لگ سکتا ہے اور کچھ سمیں بعد آپ کا جو پورا فائل ہے وہ transfer ہو جائے گا اور آپ کا pen drive bootable pen drive میں تبدیل ہو جائے گا اس کے لئے تھوڑا بہت سمیں لگ سکتا ہے تقریباً 10-15 منٹ تک لگ سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کا جو یہ pen drive ہوگا جتنا اس کے اندر جتنا یہ 23 ہوگا سپیڈ اس میں زیادہ ہوگا اس حساب سے آپ کا یہ process complete ہو جائے گا ہمارا پورا process complete ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو روسوس ایپ ہے اس نے bootable pen drive بنا دیا ہے اور ہمارا یہ pen drive ready ہے جو یہاں پہ bootable pen drive ہے وہ ready ہو چکا ہے اور اب ہم windows 11 کو اسی لیپ ٹاپ کے اندر install کر کے دیکھیں گے اس سے پہلے ہم اپنے لیپ ٹاپ کو shut down کریں گے سکتے ہیں تو ہم power on کریں گے اور یہاں f12 کا button کو دبائیں گے دباتے رکھیں گے f12 کے button کو اور یہاں پہ ایک آپ کے سامنے option آ جائے گا usb storage جیسے کہ لکھا ہوا ہے اور ہم سب سے نیچے آئیں گے اور جہاں پہ آپ کا iso image ہے جیسے کہ ہمارا send cruiser کے اندر ہے اس کے اوپر آپ enter دباؤ گے ٹھیک ہے اس pen drive کے اندر ہے تو یہاں پہ جا کے آپ enter دباؤ گے کچھ ایسا process ہوگا windows 11 install ہونے کے لیے تھوڑا time لگ سکتا ہے اس کے لیے اس کے لیے تھوڑا سمیں لگ سکتا ہے آپ کو سب سے کام لینا ہے سب سے کام لینا ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ جا کے next کے اوپر کلک کروگے پھر install now کے اوپر کلک کروگے اور یہاں سے آپ کا کیا مانگ رہا ہے آپ کا یہاں product key بالکل اگر آپ کو windows کو activate کرنا ہے تو آپ کو product key کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو affordable price پہ مل جائے گا net پہ یا آپ یہاں پہ سیدھے skip کر سکتے ہو اس کو i don't have product key کر کے میں recommend کرنا چاہوں گا آپ product key لیں تاکہ یہ تھوڑا product key لینے کی وجہ سے آپ کو بہت سارے features آپ کے laptop کے اندر آ جائے گا تو ابھی میرے پاس نہیں ہے تو i don't have product key کے اوپر آپ کلک کرو گے پھر اس کے بعد جو بھی اللہ آپ کو یہاں سے install کرنا ہے اس کے اوپر آپ یہ جو اپنے cursor ہے اس کو لاؤگے یہاں پہ میں جیسے windows 11 pro کے اوپر لاؤں گا تو لا کے یہاں سے آپ install کے اوپر کلک کرو گے کرنے کے بعد یہاں ان ساری چیزوں کو accept کرتے جانا ہے آپ اور next دباتے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ custom install کے اوپر کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں upgrade کے اوپر تو نہیں ہے custom install کے اوپر آپ کلک کرو گے and then آپ جو ہے یہاں سے کس کے اندر windows 11 کو install کرنا چاہتے وہ آپ بتانا ہے تو آپ یہاں پہ اسی کو رکھو گے ٹھیک ہے partition 3 کو and then یہاں پہ کلک کرو گے next کے اوپر if the partition you have chosen files کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ہوگا کچھ چیزیں ہوگا یہ سارا delete ہو جائے گا تو اس کا ہمیں کوئی ڈککت نہیں ہے اس کے اندر نہیں ہوگا اب windows copy ہونا start ہو جائے آپ کے laptop کے اندر اور یہ آپ کو کافی سمیل لگا سکتا ہے یہ جو process سے کرنے کے لئے آپ کو کافی سمیل لگ سکتا ہے سب سے پہ پہ Windows 5 یہ ہمارا complete ہو چکا ہے اس کے لئے سمیل لگ سکتا ہے اور اس کو skip کرتے جائیں گے پھر ان سارے چیزیں ہونے کے بعد پھر Windows آپ کے laptop کے اندر ان سارے چیزیں کو ہم سکپ کرتے جائیں گے یا fast forward میں دکھائیں تو ہمارا کچھ وقت لگنے کے بعد آپ سکرین پہ کچھ اینس دکھا رہے جس مومنٹ کر کے کافی انسٹالیشن کے قریب آ چکے ہیں کچھ ہی دیر میں جو Windows 11 وہ ہمارے laptop میں انسٹال ہو جائے گا اور ہم آپ کو اس کا کیسا دکھتا ہے اس کے کیا فیچر سے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو اس process کے لئے کافی وقت لگتا ہے وہ آپ کے processor کے اوپر لیپٹوپ کے پی سی کے اگر آپ کے آپ جو RAM ہے جو processor ہے وہ اچھا ہے تو کافی quickly بھی ہو سکتا ہے اور عام جو لیپٹوپ کے لئے تھوڑا ٹائم ملے سکتا ہے اس پورے process کو ہونے کے لئے آپ کو تقریبا 1 hour تک لگ جائے گا ٹھیک دیکھئے کچھ ایسا دکھتا ہے پورا یہ process complete ہونے کے بات اب آپ کو یہاں پہ yes کرتے جانا ہے yes windows 11 main interface وہ آپ دکھا رہے ہیں یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ is this the right keyboard layout or input ہم کریں yes ٹھیک ہے english india click yes to want add second keyboard layout to skip کریں یا آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہو تو دیکھئے تھوڑی دیر گھر آپ کو network کے بارے میں آجائے گا تو آپ skip کر دوگے internet کو کرنے کے بعد آپ continue with limited set up کروگے پھر جا کے یہاں پہ اپنا نام رکھ سکتے جیسے میں اپنا نام رکھوں گا یہاں نام ڈال سکیوریٹی کوشن پہ سکیوریٹی کوشن نام میں رکھوں گے جیمی مسال کے طور پر دوسرا کوشن سکیوریٹی کوشن آپ what is the name of the city where you live ہم رکھ دیں گے آپ سکیوریٹی نام یہاں پہ کور گر کر کے اور انٹر کے اوپر کلک کریں گے اور سکیوریٹی کوشن کچھ بھی رکھ سکتے کلک کروگے اور next کروگے accept تھوڑی دیر میں آپ کا جو انٹر فیس دیکھئے ہائی کہکے آرہا windows 11 کا وہ آپ دیکھ جائے گا تو یہ بلکل نیوی ورزن جو ہم دیکھ سکتے windows 10 کے بات مجھے نہیں پتائی کہ آپ لوگ 7 8 کرتے ہوں گے مگر جتنے بھے 10 کا use کرتے تھے اب وہ windows کو upgrade کر کے windows 11 میں تبدیل کر سکتے